السلام علیکم میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوبی اسلامیک ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے ہجرت مدینہ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائے چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی اس کے بعد یکے بعد دیگر دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے جب کفار قریش کو پتا چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے صرف وہی حضرات مکہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کے قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکتے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں مقیم رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ نے روک لیا تھا لہذا یہ دونوں شمعی نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ مقرمہ میں ٹھہرے رہے جب مکہ کی کافروں نے ہی دیکھ لیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے ہیں اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو اپنی پناہ ملے رہے ہیں تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی نہ کر دیں چنانچہ اس خطرہ کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دار الندوہ پنجائد گھر میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائدہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور بااثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو خصوصیت کے ساتھ ابو صفیان، ابو جہل، عطبہ، جبیر بن متعم، نظر بن حارس اور بہت سے اس طرح کے قریش کے سرداران مجلس میں وجود تھے شیطان لعین بھی کمبل اوڑے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آ گیا قریش کے سرداروں نے نام و نصب پوچھا تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملہ میں اپنی رائے بھی پیش کر دو یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا اور کانفرنس کی کاروائی شروع ہو گئی جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو الخزنی نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹڑی میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھو اور ایک سراغ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو شیخ نجدی شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جانسار اصحاب کو اس کی خبر لگ جائے گی اور وہ اپنی جان پل کھیل کر ان کو بچا لیں گے ابو الاسود ربعہ بن عمر و عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی یہ سن کر شیخ نجدی نے بگڑ کر کہا تمہاری اس رائے پر لعنت کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر و دلکشی ہے خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع فرما بنا لیں گے اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تم پر ایسی الغار کر دیں گے کہ تم ان کے مقابلہ سے آجز و لاچار ہو جاؤ گے اور تم ان تمام کے غلام بن جاؤ گے اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو ابو جہل بولا کہ صاحبو میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجی یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاغ کے ساتھ پوچھا کہ جی کہیے تو ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈارے اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا ظاہر ہے کہ خاندان بن حاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت تو نہیں رکھ سکتے لہذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر بلکل درست ہے اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی چنانچہ تمام شرکہ کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور مجلس شورا برخواست ہو گئی اور ہر شخص یہ خوفناک عظم لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا خداوند قدوس نے قرآن مجید کی مندرجہ ذل آیت میں اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہو ارشاد فرمایا ترجمہ اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے واللہ اعلم ورسولہ اعلم آئندہ کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس شخصیت نے حجرت کی اور حجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر کس شخصیت کو آرام کرنے کا بکہا تو ویڈیو ہماری ضرور دیکھے گا اللہ حافظ